ایک جاننے والے آئے مجھے کہنے لگے کہ جیسے اس طرح سے میرا بچہ کسی جماعت کے ساتھ افیلیٹ ہو گیا تھا پھر وہ چلا گیا پھر وہ اسی کے ساتھ جاتے آتے رہے یہ کرتے رہے پھر وہ جب چاہا اس کو لے گئے کبھی تین دن کے لیے لے گئے پھر کبھی چالیس دن کے لیے لے گئے پھر ان کے دورے ہوتے تھے اب وہ بچہ آیا ہے گھر تو گھر آتا ہے تو ماں کو کہتا ہے کہ تُو کافرہ ہے باپ کو کہتا ہے تُو مشرک ہے اور بہنوں کو مارتا ہے اور چیزوں کو توڑ دیا اس نے ٹی وی توڑ دیا کہ یہ تو دبا جو ہے یہ کفر پھیلا رہا ہے تو میں نے کہا جی میں دعا کرتا ہوں لیکن ایک بات ہے نمازی بن گیا ہے نمازی بن گیا ہے بڑے خوشو خضو سے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے چلیں باقی تو ہم برداش کر لیتے ہیں ہمیں اس چیز کی خوشی ہے لیکن آپ اس کو کوئی سمجھائیں کریں میں نے کہا جی میں باقی تو نہیں یہ جو نمازی والی آپ نے بات کی نا اس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو حیرت سے بھی طرف دیکھنے لگے کہ بھئی نماز ہی تو واحد بہتر چیز تھی جو یہ کر رہا ہے اس میں آپ سمجھائیں گے بھل آیا وہ میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹے کس کو سجدہ کرتے ہو تو کہنے لگا اللہ کو تو میں نے کہا تمہارے رب کی کیا پہچان ہے تمہارے خدا کی کیا پہچان ہے کہنے لگا جس کو سب سجدہ کرتے ہیں وہ تو خدا تو ایک ہی ہے خدا تو یہودی کا بھی وہ ہے خدا تو عیسائی کا بھی وہ ہی ہے خدا تو ہندو کا بھی وہ ہی ہے خدا تو ایک ہی ہے اس کے علاوہ تو وہ خدا ہے ہی نہیں میں نے کہا نہیں ایسا تو خیر نہیں ہے خدا تو اوروں کے بھی ہیں کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے خداوں کو برا بھلا مدکہ ہو تو اگر رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے خداوں کو برا بھلا مدکہ ہو تو ان کے خدا تو ہیں یعنی یہودی کا خدا کوئی اور ہے عیسائی کا خدا کوئی اور ہے ہندو کا خدا کوئی اور ہے اور مسلم کا خدا کوئی اور ہے مسلم کو اپنے خدا کی پہچان یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ خدا تو ایک ہی ہے تو یہ بات اس تناظر میں تو ٹھیک ہے کہ خدا حقیقی تو وہی ہے جو ہمارا خدا ہے لیکن دوسروں کے خدا تو ہیں وہ اپنے خدا بنائے تو بیٹھے ہیں تو جس کو تُو سجدہ ٹھوک رہا ہے اگر تُو سمجھتا ہے یہودی کا بھی خدا وہ ہے تو تُو غلطہ ہے کلیارٹی نہیں ہے اس کو علم نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی کا عیسائی کا ہنود کا یہود کا ایک ہی خدا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کسی کے خدا کا پرتو ہے کسی کا خدا انسانی شکل میں نیچے زمین پر اتر آتا ہے کسی کا خدا بیٹے جنتا ہے کسی کا خدا شادیاں کرتا ہے تو ہمارا خدا اب وہ چھو میں نے کہا بیٹے دیکھو اتنے سجدے ٹھوکے ہیں پتہ تو ہو نا کس کو ٹھوکے ہیں بھئی اتنی نماز ہی تا بڑھ گئے سرائی کی میں کہتے ہیں نا آپ تو لوگ تو پنجاب ہی زیادہ تر بولتے ہیں وہ سرائی کی سپیکنگ تھے وہی زیادہ ہی نماز ہی پڑھ گئے جب یہ والے سجدے ہوتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے یہ بھی تر ہی ہوا ہے پتہ تھا نہیں کہ کس کو لگا ہے کس کو گیا ہے بس تر ہو گیا ایسے سجدوں سے بہتر ہے کہ سجدہ نہ ہو جب سجدہ ہو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کیا تر نہیں عبادت مزاق نہیں ہے خدا کا وجود ابحام والا نہیں ہے مسلم کو خدا کی پہچان نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت کام نہیں آئے گی عبادت ہوگی ہی تب جب خدا کی پہچان کرے گا جس کو خدا کی پہچان نہیں اس کی عبادت کیا اور اس کی عبادت کیسی لا یعنی بے بانی بے حقیقت سپیکیولیٹی فائر ہے لگ گیا لگ گیا تر صحیح نمازی بڑ گے کس کی نماز پڑتا ہے پتہ نہیں ہے